دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہی منتی سنگالکھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے انجن کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ بھی بات کریں گے کہ اس ایک کرافٹ میں کون سا انجن لگایا جائے گا اور کیا اس ایک کرافٹ میں لگانے کے لیے ہمارا انجن پروگرام تیار ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی ہم دوسری ڈیفنس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے منسٹری آف ڈیفنس نے ہمارے دیش کے چوتھے ایکٹوی فائٹر جیٹ پروگرام کو کلیئر کر دیا ہے اس پروجائٹ کا نام ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ ہوگا اسے انڈین نیوی کے لیے بنایا جائے گا اس کے بارے میں اسٹیمنٹ لگایا جا رہے ہیں کہ اسے امریکن ایف فور ون فور آفٹر برننگ ٹربو فین انجن پاور کرے گا لیکن یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے نہ تو اے ڈی اے اور نہ ہی ایٹی ایل اور نہ ہی میوی نے ابھی تک اس انجن کے استعمال ہونے کے بارے میں کوئی انڈیکیشن یا کنفرمیشن دی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے دیش کا تیسرا ایسا فائٹر جیٹ پروگرام ہوگا جس میں ایک امریکن انجن لگایا جائے گا یہ انجن امریکہ کی جنرل لیٹری کمپنی بناتی ہے ہمارے دیش کا تیجس مارک 1A فائٹر جیٹ امریکن ایف فور زیرو فور زی ای آئی این ٹوینٹی آفٹر برننگ انجن کے ساتھ پاورڈ ہے اور ہمارا تیجس مارک 2 پروگرام بھی امریکن ایف فور ون فور انجن کے ساتھ پاورڈ ہوگا اور ابھی ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر ایک رافٹ بھی ایف فور ون فور انجن کے ساتھ پاورڈ ہوگا اگر اس ایک رافٹ میں امریکن ایف فور ون فور انجن لگایا جاتا ہے تو اس ایک رافٹ کا میکسیم تھرسٹ آوٹپٹ 196 کن کا ہوگا یہ تھرسٹ آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ ہوگا اور وہیں اگر ایف فور ون فور انجن کے بارے میں بات کریں تو یہ انجن 57.8 کن کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور 97.9 کن کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایسی جانکاری ملی ہے کہ اس فائٹر جیٹ پروگرام کو امریکہ کے ایف فور انجن پروگرام اور ایف فرانس کے رافیل ایم پروگرام کو دھیان میں رکھ کر بنایا جا رہا ہے اور ان دونوں ایک رافٹ کی پرفارمنس کو ایک بینچ مار کے طور پر لیا جا رہا ہے اور ان دونوں ایکرافٹ کی پرفارمنس کو میٹ کرنے جہاں اسے ایکسیڈ کرنے کو دھیان میں رہ کر اس فائٹر جیٹ پروگرام کو بنایا جائے گا ابھی اگر ہم بات کریں کہ اس ایکرافٹ کو بھی امریکن انجن کے ساتھ پاور کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم انڈین ایر فورس اور انڈین نیوی کے تقریباً 300 سے زیادہ فائٹر جیٹس امریکن انجن کے ساتھ پاور ہوں گے جس کے کارن ہماری تقریباً 40% کی فائٹر جیٹ فریٹ کو سنگل سورس سے انجن ملیں گے جو کی ایک گیمبل ہے جانی کی ایک جوا ہے اور یہ ہمارے گینسٹ بیک فائر کر سکتا ہے اگر ہم کوئی انڈینس انجن دیویلپ نہیں کر پاتے ائر چیف مارشل آرکی ایس بڈوریا نے ایک ریسنٹ انٹرویو میں دی آئی ڈیو کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہیں ایک لوکل انجن بنانے کے اوپر دھیان دینا ہوگا اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے انہیں ایک فورن وینڈر جائے ایک فورن کمپنی کے ساتھ مل کر اس انجن کو بنانا چاہیے اور ابھی ایسا لائکلی ہے کہ دیفنس منسٹری بھی اس فائٹر جیٹ انجن پروگرام کو فاسٹ ٹریک کرنے کی اوپر زور دے گی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کاوری انجن کو پھر سے فرنچ یا امریکن انجن مینیفیکچرز کے ساتھ مل کر بنانے کی بات جز شروع ہو جائے اس سے پہلے بھی اس انجن کو فرانس کی سنیکما کمپنی کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کرنے کی بات چلی تھی جو کی آگے نہیں بڑھ پائی فرنچ کمپنی سنیکما نے اپنے ایم میٹی ایٹ انجن کے کور کو کاوری انجن کے کور کے ساتھ ریپلیس کرنے کی بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس انجن کور کے ساتھ کاوری انجن کو کام کرنے لائک بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قیمت مانگی تھی اور اگر ان سے ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کی بات کی گئی تو اس کے بارے میں بھی ایسی جانکاری ملی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے تقریباً ٹو بلین ڈالرز مانگے تھے جسے بعد میں انڈینئر فورس اور منسٹری آف ڈیویلنس نے منع کر دیا تھا اگر کسی فورن وینڈر کے ساتھ پارٹی سپیڈ نہیں کیا جاتا تو ہمارے دیش کے فائٹر جیٹ انجن پروگرام کو لے کر فیوچر اتنا اچھا نہیں لگتا ہے اگر کسی فورن کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی جاتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے انڈینئر فائٹر جیٹ انجن کے لیے اور زیادہ ٹائم لگ جائے ابھی تک منسٹری آف ڈیفینس نے ایک 52 کین تھرسٹ والے درائی کاوری انجن پروڈیکٹ کو منجوری دی ہے جو کی گھاتک ڈرون کے لیے بنایا جائے گا جب ڈی آئی ڈیو نے انڈین منسٹری آف ڈیفینس کو یہ کہا تھا کہ وہ 110 کین تھرسٹ والا انجن بنانا چاہتے ہیں تو انڈین منسٹری آف ڈیفینس نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ پہلے ایک 52 کین تھرسٹ والا انجن بنائیں اس کے بعد ہی آپ کو اس نئے انجن پروجیکٹ کے لیے منظوری ملے گی اور اگر ہم 52 کے ایم تھرسٹ والے انجن کی بات کریں تو اسے ڈیویلپ ہونے میں بھی ابھی 3-4 سال لگ جائیں گے جب تک گھا تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور وہیں اگر ہم ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر اے کرافٹ کی بات کریں تو اس کی فرسٹ فلائٹ کو 2026 تک پلان کیا گیا ہے جانے کی 2026 تک اس کی فرسٹ فلائٹ کو پلان کیا گیا ہے اور ایسا انلائکلی ہے کہ اس کے لیے کوائٹ تھرسٹ والا کاوری انجن تب تک تیار ہو جائے یہ تب تک تب ہی تیار ہو سکتا ہے اگر ہم کسی فرن کمپنی کے ساتھ کلائبریٹ کریں اور ان کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کا اگریمنٹ بھی کریں لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ انجن ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر اے کرافٹ کی انڈکشن تک تیار نہ ہو پائے ایک موڈرن ڈے آفٹر برننگ انجن کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن جپان نے اس کے لیے ایک سکسیسفل ڈیمسٹریشن کی ہے انہوں نے اپنے ایکس ایف نائن وان انجن کو سکسیسفل ڈیویلپ کیا ہے جسے انہوں نے اپنے فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے بنایا ہے جپان کے ایسے قدم سے ڈی آر ڈیو بھی سیکھ لے سکتا ہے انڈین ایر فورس نے ڈی آر ڈیو کو ایف فور وان فور جی ای آئین ایس سکس انجن کو پہلے چالیس ایم سے مارک وان فائٹر جیٹ میں لگانے کی منظوری دے دی ہے جس سے پھر سے یہی پتا چلتا ہے کہ ہمارے دیش کی امریکن انجن کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہو گئی ہے ہمارے دیش کو لوکل انجن ڈیویلومنٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے اگلے دس سے پندرہ سالوں میں ہماری انجن ٹیکنالوجی اتنی مچور ہو جائے کہ ہم ایم سے فلیٹ میں اس انجن کو لگا سکیں اور اس کے بعد ہم دیرے دیرے تیج اس مارک وان اے مارک ٹو اور ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ کو بھی ان نئے انجن کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک ایسی خبرائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے چائنہ کو ایک ایسی انٹل رپورٹ دی ہو جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ امریکہ کا تھارڈ مسائل ڈیفنس سسٹم لڈاک میں لگا دیا گیا ہے ایک پاکستانی ڈیفنس انیلسٹ کے مطابق انڈیا اور یونائٹر سٹیٹس امریکہ کے ایک ملٹری بیس کو لڈاک میں تیار کرنے کے اوپر باچت کر رہے ہیں جو کہ لوجسٹک ایکسٹینج میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ اگریمنٹ کے تحت ہو سکتا ہے اور اس اگریمنٹ کے تحت ٹرمینل ہائی ایلٹیوڈ ایریا دیفنس تھارڈ مسائل ڈیفنس سسٹم بھی ادھاک میں لگایا جا سکتا ہے پاکستان کے انیلسٹ نے چائنہ کو یہ وارننگ دی ہے کہ امریکہ اپنا تھارڈ مسائل ڈیفنس سسٹم وہاں پر لگا سکتا ہے اسی سال کے شروعات میں ایک ایسے انٹرل ریپورٹ آئی جس میں پاکستان کے دیفنس انیلسٹ نے چائنہ کو اس کے بارے میں وارننگ دی تھی ابھی جو ہمارے دیش میں اور چائنہ کے بیچ ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی پاکستان کے دیفنس انیلسٹ ایسے اندازے لگا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تھارڈ اے دیفنس سسٹم کے اس ایریا میں لگایا جانے کی خبر کو سن کر ہی چائنہ ایسے قدم اٹھا رہا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چائنہ تھارڈ اینٹی بلیسٹک میسائل دیفنس سسٹم اتنا جارہا ڈرتا ہے کہ یہاں پر بھی امریکہ ایسے سسٹم کو لگانے کی کوشش کرتا ہے تو چائنہ اس کے بارے میں کمپلینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ساؤتھ کوریا میں بھی امریکہ نے ایسا میسائل دیفنس سسٹم لگایا ہے جس کے ساتھ تو چائنہ کا کوئی بارڈر بھی نہیں لگتا لیکن پھر بھی چائنہ نے اس کے اوپر اعتراض جتایا ہے پاکستان کے اس اینلسٹ کا کلیم تو بلکل من گھڑتا لگتا ہے کیونکہ ایسی کوئی بھی ریپورٹ نہیں آئی ہے کہ تھارڈ بلیسٹک میسائل دیفنس سسٹم کو لدھاک میں لگانے کی کوشش کی جارہی ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے دیش نے آسٹیلیا کے ساتھ ہمارے ملٹری بیسز کو شیئر کرنے کا اگریمٹ کیا ہے اسے پاکستان کے کان پھر سے کھڑے ہو گئے ہوں اور انہیں لگتا ہو کہ شاید ہمارا دیش امریکہ کے ساتھ بھی ایسا ہے اگریمٹ کر دے اور اسے امریکہ اپنے ملٹری بیسز کو ہمارے دیش میں لگا دے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بند ماترم